تو سٹارٹنگ میں یوچین تینین کو بولتا ہے کیا تم میرے ڈیسیپل بنو گے میں تمہیں اپنا ڈیسیپل بنانا چاہتا ہوں تو یہ بات سن کے تینین اسے بولتا ہے میں تمہارا ڈیسیپل نہیں بنو گا تو پھر اس کے بعد تینین اسے اگنور کرتے ہوئے بولتا ہے اب جلدی سے چیلنج کو پورا کرو تو یہ سب باتیں سن کے یوچین کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے میں یہاں تینین کو اپنا ڈیسیپل بنانے آیا تھا لیکن اس نے تو بینہ سوچے سمجھے مجھے منع کر دیا تینین نے مجھے صاف صاف منع کر دیا کیونکہ وہ اپنے ٹیچر کا وفادار ہے میں نے بہت کوشش کی تینین کو اپنا ڈیسیپل بنانے کے لیے میں نے کیا کیا سوچا تھا لیکن یہاں پر تو سب کچھ الٹا ہو گیا تینین نے بینہ سوچے سمجھے مجھے منع کر دیا تینین نے ڈائریکٹ مجھے منع کر دیا میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تینین ایسا کرے گا تینین مجھے بھی نہ سوچے سمجھے ہی منع کر دے گا وہ بھی صاحب کے سامنے تو پھر اس کے بعد یوچن کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کی یہاں پر صاحب کے سامنے بیزتی ہو گئی تھی اس نے تینین کو اوفر دی تھی لیکن تینین نے اسے منع کر دیا وہ بھی صاحب کے سامنے تو پھر اس کے بعد یوچن سوچنے لگ جاتا ہے تینین کا ماسٹر بھی ہے لیکن پھر بھی اسے میں اس لئے اپنا ڈیسیپل بنانا چاہتا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے لیکن اب اگر اس کا ماسٹر نہ بھی ہوتا تو پھر بھی میں اسے اپنا ڈیسیپل نہ بناتا تو پھر اس کے بعد ایلڈر لووولی بولنے لگتا ہے ماسٹر لیکن یوچن اسے چپ کروا دیتا ہے اب تم ہار گئے ہو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تم نے جو بولا تھا اب تم وہ کرو اگر تمہیں گسہ آ رہا ہے تو تم اپنے سکلز کے اوپر گسہ کرو کیونکہ تم یہاں پر ایک بچے سے ہار گئے تو اپنے ماسٹر سے یہ سب باتیں سن کے لووولی کافی زیادہ شرمیندہ ہو جاتا ہے پہلے تو اسے تینین کے اوپر کافی زیادہ گسہ آ رہا تھا لیکن اب اس کے ماسٹر نے اسے کرنے کے لئے بول دیا اس لئے اب لووولی اپنے ماسٹر کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا پھر وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے تو ایلڈر لووولی کو اپنے گھٹنوں پر بیٹھا ہوا دیکھ کر سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بولتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ تینین نہیں جیت پائے گا لیکن تینین جیت گیا پھر بھی ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایلڈر لووولی تینین کے سامنے اپنے گھٹنوں پر بیٹھیں گے وہ فورت ایلڈر ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک ڈیسیپل کے آگے ایسے گھٹنوں پر بیٹھ کے تو پھر اس کے بعد دوسرے ایلڈرز بھی فورت ایلڈر لووولی کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تینین بولتا ہے فورت ایلڈر اگر میں آپ کو ماروں تو آپ اپنی سپریچول پاور کا یوس نہ کرنا اور یہاں پر زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا تو پھر اس کے بعد تینین کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ فورت ایلڈر لووولی کو تھپڑ مارتا ہے تو یہ دیکھ کے سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تینین یہاں پر لوگوں کو بار بار شوک کر رہا ہے پھر اس کے بعد تینین ایلڈر لووولی کو بولتا ہے یہ پہلا تھپڑ میرے بردر اور دوسرے لوگوں کے لیے جن کو تم نے یہاں پر مار دیا اپنے ڈیسیپل کو بول کر اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ تینین نے اتنے زور کا تھپڑ مارا ہوتا ہے کہ فورت ایلڈر لووولی کا دانت بھی ٹوٹ گیا تھا اور اس کے مو سے ہون آنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد فورت ایلڈر لووولی کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے تینین ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک تو میں ہار گیا اور اوپر سے میرے ماسٹر نے بھی مجھے بولا ہے لیکن تمہاری وجہ سے آج میری بہت بیزتی ہوئی تم یاد رکھنا اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا تو پھر اس کے بعد تینین اس کی بات سن کر سمائل کرنے لگ جاتا ہے اور پھر سے تینین ایک اور تھپڑ اسے مارتا ہے یہ تھپڑ اتنا زیادہ پاورفول تھا کہ فورت ایلڈر لووولی پیچھے جا کر گرتا ہے اور اب فورت ایلڈر لووولی کی حالت بھی حراب ہو جاتی ہے اس کا مو بھی لال ہو گیا تھا اور اس کے مو سے ہون بھی نکل رہا تھا اور پھر اس کے بعد تینین بولتا ہے یہ دوسرا تھپڑ مجھے صاحب کے سامنے جھوٹا بولنے کے لیے اور پھر اس کے بعد تینین فورت ایلڈر لووولی کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ اس سے تیسرا تھپڑ مارتا ہے اور پھر وہ بھولتا ہے یہ تیسرا تھپڑ ہمارے چیف کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن تم ایلڈرز نے انہیں کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو تیسرا تھپڑ تینین نے مارا ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ اس تھپڑ سے فورتھ ایلڈر لووولی کے ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد فورتھ ایلڈر لووولی نیچے گر جاتا ہے تو یہ دیکھ کے اس کے سیکٹ کے لوگ کافی زیادہ ہش ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یوچین چیف تینک کو بھولتا ہے یہاں پر کمپیٹیشن کیسا ہوا کس نے یہاں پر فاسٹ پلیس کو جیت لیا تو پھر اس کے بعد چیف تینک بھولتی ہیں فاسٹ پلیس یہاں پر فورتھ ایلڈر کے ڈیسیپل نے لے لیا اور فیفت ایلڈر کے ڈیسیپل نے یہاں پر سیکنڈ پلیس کو جیت لیا اور سکسٹین ایلڈر کے ڈیسیپل نے تھلڈ پلیس کو تو پھر اس کے بعد یہ بات سن کے یوچین کافی زیادہ ہش ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھولتا ہے اچھا تو میرے ڈیسیپل کے ڈیسیپل نے فاسٹ پلیس لے لیا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پر فورت ہیلڈر لوو لی کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھ کہ سب لوگ بولنے لگتے ہیں اب بھی کچھ ٹائم پہلے یہ اپنے ڈیسیپل کی بیزتی کار رہا تھا یہ اسے بول رہا تھا کہ تم ایک بچے سے ہار گئے اب یہ اپنے ڈیسیپل کی تعریفیں کار رہا ہے تو پھر اس کے بعد یوچین چیف تینگ کو بولتا ہے اگر میرے ڈیسیپل کی ڈیسیپل نے فاسٹ پلیس جیتی ہے تو پھر ایلڈرز میں فاسٹ پلیس پر کون آیا ہے تو پھر اس کے بعد چیف تینگ بولتی ہیں یہاں پر فاسٹ پلیس میس بینگ نے جیتا ہے کیونکہ اس کی جگہ پر تینیہ نے کھیلا تھا اور تینیہ نے فاسٹ پلیس کو جیت لیا اس لئے فورت ایلڈر لوو لی سیکنڈ آئے ہیں اور سیکنڈ ایلڈر ڈھلڈ آئے ہیں تو یہ سب باتیں سن کے یوچین کو کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے چیف تینگ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اگر تم نے تینین کو نہ جانے دیا ہوتا تم نے تینین کو روکا ہوتا پھر تینین کی جگہ میں سپینگ ہی کھیلتی اور پھر یہ سب نہیں ہوتا اگر تمہاری وجہ سے تینین یہاں پر نہ آتا اگر آج تینین بیچ میں نہ آتا تو پھر میرے ڈیسیپل کی اتنی بیزتی نہ ہوتی تو پھر اس کے بعد یوچین میس بینگ کو دیکھ کر بولتا ہے اوہ تو بہت اچھے ادھر آو اور یہ بات سن کے میس بینگ بھی کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں اور پھر وہ یوچین کی طرف جانے لگتی ہیں تو یہ دیکھ کے تینین کو کافی زیادہ گصہ آ گیا تھا اور پھر وہ میس بینگ کو روک لیتا ہے تو یہ دیکھ کے یوچین کو اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور پھر یوچین تینین کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد تینین اسے بولتا ہے یو چین کیا تم یہاں پر مسئیبت کھڑی کرنا چاہتے ہو تمہیں میس پینگ کے اوپر غصہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ حد نہیں گئی ان کی جگہ پر میں گیا تھا لیکن مجھے ایسا کرنے کے لیے لیڈر نے بولا تھا مجھے ماسٹر تین تائن نے بولا تھا کیا اب تم پھر بھی اتنی حمد کرو گے کہ تم میرے آگے میس پینگ کو ہاتھ لگا پاؤ تو تینین کو ایسے دیکھ کے یو چین بھی تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہے اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا اب یو چین تینین کے اوپر اٹیک کرے گا مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ ایسا کرے گا کیونکہ اب اگر یو چین نے ایسا کیا تو پھر ماسٹر تین تائن اسے چھوڑیں گے نہیں تو سٹارٹنگ میں یو چین بولتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اگر ماسٹر تین تائن نے تمہیں یہ بولا ہوتا تو پھر وہ بھی یہاں پر ہوتے تو پھر اس کے بعد یو چین میس پین کو اپنے پاس بولاتا ہے لیکن تینین اسے جانے نہیں دیتا اور یہ دیکھ کے یو چین کو کافی زیادہ گسہ آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے تینین تمہاری اتنی حمد کہ تم میرے اوڈر کو نہ مانو لیکن تینین اس کی پھر بھی بات نہیں سنتا وہ میس پین کو جانے نہیں دیتا تو یہ دیکھ کے یو چین بولتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے سے زیادہ پاورفل ہو تمہارے اندر اتنی حمد ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو سکو تو پھر اس کے بعد یوچنگ تینین کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن پھر آواز آتی ہے کیا تمہارے اندر اتنی حمد ہے کہ تم تینین کو ٹیچ کر پاؤ تو پھر اس کے بعد وہاں پر ماسٹر تینگ تیعا جاتے ہیں اور وہ بھولتے ہیں تمہاری اتنی حمد تو پھر اس کے بعد یوچنگ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ بولتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے بولا تھا تینیہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے بولا تھا لیکن مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے بولا ہوتا تو آپ بھی یہاں پر ہی ہوتے تو پھر اس کے بعد ماسٹر تینگ تیور بھی زیتہ گسے میں آ جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تمہاری اتنی حمد اس نے تمہیں بتایا بھی تم نے پھر بھی اس کے اوپر یقین نہیں کیا اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں مجھے کچھ کرنے کے لئے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ باتیں سن کے یو چینگ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ماسٹر تینگ تائی مائنڈ سے تینین کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ اسے بھولتے ہیں تینین تم فکر نہ کرو میں تمہیں کچھ بھی نہیں بولوں گا میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس لئے تم فکر نہ کرو تو پھر اس کے بعد ماسٹر تینگ تائی یو چینگ کو بھولتے ہیں یہاں پر فاسٹ پلیس مینگ بینگ نے جیتی ہے تو کیا میس بینگ کو ریوارڈ ملنا چاہیے تو پھر اس کے بعد یو چینگ بھولتا ہے جی جی میس بینگ کو ضرور ملنا چاہیے کیونکہ وہ فاسٹ آئی ہیں تو پھر اس کے بعد ماسٹر تینگ تائی تینین کی تعریف کرتے ہوئے بھولتے ہیں اتنی کام عمر میں تم اتنے اوپر کے الکمیسٹ ہو تم نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا ہے تینین بتاؤ تمہیں کیا انعام چاہیے میں تمہیں سب کچھ دوں گا تو پھر اس کے بعد تینین بھولتا ہے کیا سچ میں میں جو بھی مانگوں گا آپ مجھے دیں گے تو پھر اس کے بعد تینین ایک سیگرٹ ریل مانگتا ہے تو یہ بات سن کے سب لو کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ بھولتے ہیں یہاں پر تینین ایک الگ سیگرٹ ریل مانگ رہا ہے اگر تینین ایسا کیا تو یہ ہمارے کلین کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد ماسٹر تینگ تائی بھولتے ہیں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہیں سیگرٹ ریل مانگ کیوں چاہیے اگر تم نے مجھے اچھا ریزن نہ بتایا تو پھر میں تمہیں سیگرٹ ریل مانگ نہیں دوں گا کیونکہ اگر یہ میں نے مان لیا تو پھر ہمارے سیکٹ میں بہت چینجز آ سکتے ہیں تم اپنے کلین جیسا کھولنا چاہتے ہو جہاں میس بینگ ہیڈ ہوں گی تو پھر تم مجھے ریزن بتا سکتے ہو تو پھر اس کے بعد تینین بھولتا ہے اگر آپ نے ہمیں ایک سیگرٹ ریل مانگ دے دیا تو پھر میس بینگ کافی زیادہ پاورفل بن جائیں گی اور وہ ایسے ہی اور بھی بہت کچھ بھولتا ہے اور وہ بھولتا ہے میں آپ سے ایک اور بھی پرومیس کرتا ہوں سو سال میں ہمارے ڈیسیپل سب سے زیادہ پاورفل ہوں گے تو پھر اس کے بعد ماسٹر تینگ تائی بھولتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے تینین اگر تم سیگرٹ ریلم چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں ایک سیگرٹ ریلم دوں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چلے گا تم میرے فیورٹ ایسیپل ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو تو پھر اس کے بعد پھر تینین اکیلے میں ان سے بات کرتا ہے پھر وہ ان کو ان کے بردر کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ بات سن کے ماسٹر تینگ تائی کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تینکس فار واشنگ